تحریکی آدم اعتماد وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف پیش ہونے جا رہی ہے اور اپوزیشن پورا زور لگا رہی ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو ہٹایا جائے سب کاؤں مال ہے یہ عام میں تو لوگ بھی کرے ہیں خان صاحب نے جو ایم ایم پی ایس بنائے تھے آج انہوں نے جواب دے دیا ہے خان صاحب کو جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں انہوں نے ٹائم پانچ سال کا وہ پورا کرنا چاہیے جو انہوں نے سندھا اس پر دعویٰ بولا ہے کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا حکومت جو انہیں گرانے میں سب سے بڑا آدھ جو انہ خان صاحب کی اپنی پارٹی گئے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا محضبان ملک علیہ دار ناظرین گرمی کا موسم تو شروع ہو چکا ہے لیکن شہر اقتدار میں بھی بہت زیادہ گرمہ گرمی ہونے جا رہی ہے تحریکی ادا میں اعتماد وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف پیش ہونے جا رہی ہے اور اپوزیشن پورا زور لگا رہی ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ہٹایا جائے اور دوسری جانب پاکستان میں جو چیزیں ہونے جا رہی ہیں جسنا 23 مارچ کی پریٹ ہے اور OIC کانفرنس اسلامباد میں ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے یہ جو جلسے جلوسوں کا علانات ہیں ان کو بھی جو ہے اور لوگ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے اور لوگ جو ہیں اس تحریکی ادا میں اعتماد کی حوالے سے کیا کہتے ہیں آئیے جانتے ہیں یہ تو بالکل کمیاب ہو جائے یہ تو کمیاب کرا دیں گے کیونکہ سب کاؤں مال ہے یہاں بھی تو لوگ بھی کرے ہیں خان صاحب تو کیلے رہ گئے انہوں نے آلف اٹھایا ہوئے سب نے تو ابھی سب جو انا تبدیل ہو گئے خان صاحب نے جو ام ایم پی ایس بنائے تھے تو آج انہوں نے جواب دے دی ہے خان صاحب کو بالکل تنخواہ چھوڑ دی ہے تو ہم تو خان صاحب کے بالکل ساتھ کڑے وی سٹینڈ ویڈ پرمی نیسٹر مجھے بتائیں کیونکہ ابھی آج جانگیترین کے جو نراز آرکین تھے ان کے ساتھ بھی حکومت کے ساتھ بات سید چل رہی ہے تو وہ بھی شاید واپس آجائیں اور امران خان نے بھی کہا ہے کہ جو نراز ہو گئے ہیں یا جو بک رہے ہیں تو ان کو محلت دی گئی ہے کہ وہ واپس آجائیں تو ان کو معاف کر دی جائے کیا کہنا چاہیے سوالے سے جی ایسا ہی ہے بلکل لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی واپس نہیں آنے والا خان صاحب کو سب نے چھوڑ دینا ہے اور حکومت جو انہیں گرانے میں سب سے بڑا آدھ جو انہا خان صاحب کی اپنی پارٹی کہے جو ان کے ایم بی اے ایم پی اے ہیں ایم این اے سے ان کے ڈیفنیٹلی ایسا ہوں گا کہ وہ پارٹی چیند کر دیں گے جس پارٹی کا وہ دیکھیں گے باری ہے تو وہ کس سیٹ پر چلے جائیں گے خان صاحب کو تنقا جوڑ دیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کموت گرنے والی ہے تو تبدیلی یعنی دوسری طرح لگا رہے ہیں تحریک عدم اعتماد جو یہ ساری پارٹیاں اکھٹی ہو گئی ہیں ایک تحریکی سے دیکھا جائے تو میرے خال میں غلط ہے ایک جو جمہوری جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں نا ٹیم جو ہوتا ہے پانچ سال کا وہ پورا کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو پانچ سال کے بعد دیکھتے ہیں کہ امران خان نے کیا 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 نہیں کیا پھر وہ جو چھے مینے آٹھ مینے دس مینے رہے جنگے پھر وہ پرائیم منسٹر بعد میں یہ کہے گا جو پورا ٹیم نہیں دیا گیا ہے ایک جو ٹیم پیریٹ ہے وہ پورا نہیں ملا تو وہ پھر اس پہ بحثنا ہماری وہاں پہ چلتی ہے تو میرے خیال میں سیاسی جو جماعتیں ہیں جنہوں نے اتحاد کے جو گڑ جوڑ کیا ہے تو ان کو چیئے کہ اسے کہیں چلیں آپ اپنا ٹیم پیریٹ پورا کریں ہم آپ کی ٹانگیں نہیں کھیجتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے ٹیم پیریٹ پورا کر دینا چاہیے مجھے بتائیں کہ سندھ ہاؤس میں جو تحریک انصاف کے کارگنان کو لے جا کر اندر رکھا گیا ہے اور پھر ایک شام کے ٹائم دیکھا گیا ہے تجاجی پیپل جو ہیں لوگوں نے وہاں پر توڑ پھوڑ بھی کی ہے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے پھر اس کے بعد اپوزیشن کے سپورٹر وہاں پر کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے رویہ ٹھیک ہے اور اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے بلکل غیر مناسب ہے دیکھیں ہم ایک پور امد پور امد لوگ ہیں ٹھیک ہے نا پور امد ملک ہے ہمارا ٹھیک ہے اس قسم کے جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں یا اس قسم کی جو تھوڑ پھوڑے میں اس کی شدید مذہبت کروں گا ایسے معاملات نہیں ہونے چاہیے کہیں پہ بھی نہیں ہونے چاہیے اب ابھی جب اعلان کیا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے بھی پہلے اپوزیشن نے لانگ مارچ کیا پریفرس پارٹی نے اور پھر اب حکومت کی طرف سے بھی لانگ مارچ اور ایک پورا جلسہ کرنے کی تیاری ڈی چوک میں شروع کر دی گئی ہے اور اسی طرح اپوزیشن جماعتوں نے بھی اعلان کی ہے کہ وہ بھی ڈی چوک کی طرف لانگ مارچ کریں گے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ سیاست ہماری جو پاکستان میں جو اسلامباد میں سے سیاست ہو رہی ہے یہ کس طرف جا رہے ہیں یہ غلط ہے میرے خیال میں نہیں ہونے چاہیے دیکھیں احتجاج کرنا ایک جمہوری حق ہے ٹھیک ہے اگر ہم کہیں گے جی اپوزیشن لانگ مارچ کریں پھر اس کے بعد کہیں گے جی کہ گورنمنٹ لانگ مارچ کریں تو دیکھیں ہمارے اس میں نا معیشت کو کافی ٹک ٹاک نقصان ہوگا ٹھیک ہے پبلک ڈسٹرپ ہوگی کاروبار ڈسٹرپ ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے کافی سارے معاملات جو ہے نا وہ ڈسٹرپ ہو جائیں گے یہ پہلے بھی پی ڈی ایم کٹھی ہوئی ہے اور پہلے بھی اسی طرح یہ پھرتیتر بھی طرح ہو گئے ہیں اور ابھی بھی میرے خیال میں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ابھی بھی پی ڈی ایم کامیابی کی طرف نہیں جا رہی دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے سندہ اس پر دعویٰ بولا ہے اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ حکومتی جماعت ہے اور اس لیے ان کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن معتمات کامیابی طرف اگر ہوتی ہے تو پھر عمران خان جائیں گے لگ تو ایسا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کامیاب نہیں ہوگی اور عمران خان حکومت کریں گے اس لانگ مارس کے حوالے سے یہ ہے اس طرح کی چیزوں کی حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں جو آپ کی کاروباری حضرات ہیں ان پر کیا اثر پڑتا ہے کاروبار ڈسٹرپ ہوتا ہے دیکھو جی کاروبار جب جو ہی لوگ آتے ہیں اسلامباد میں تو ڈسٹرپنگ ہوتی ہے ٹریفک مطلب ٹریفک میں اثر پڑتا ہے بلوکس ہو جاتے ہیں روڈ بلوک ہو جاتے ہیں اس لئے کاروبار مندہ ہو جاتا ہے اور کاروبار میں بہت زیادہ اثر پڑتا ہے تو ان کو یہ چاہیے کہ نہیں اس طرح کرنا چاہیے بس ایک جلسہ کریں باقی کوئی نہیں آسی لانگ مارچ نہ کریں یہ اتجاد جلسے جلوس ریلیاں جو رہی ہوتی ہیں آئے دن اسلامباد میں بند کر دیا جاتا ہے یہاں پر دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے اور پھر یہاں پر مین ہائی ویس کو بند کر دیا جاتا ہے تو کتنی مشکلات ہوتی ہے آپ جسے دکانداروں کو جو کاروباری حضرات ہیں ان کے لیے کتنی مشکلات ہو جاتی ہیں سر مشکلات والی بات بھی ٹھیک ہے مشکلات تو بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ دو دو چار چار پانچ مند گھنٹے لگ جاتے ہیں کہ شاپ اسلامباد پوچھنے کے لیے شاپ کھولنے کے لیے تو معیشت ڈسٹرب ہوتی ہے کاروبار ڈسٹرب ہوتا ہے سارا زندگی کا نظام جو ہے نا درم برم ہو جاتا ہے مفلو جو کے رہ جاتا ہے تین چار پانچ جنس چھے جنس اسی طرح لگ جاتا ہے اور مہنگائی نے تو آپ کے سامنے سارے معاملات ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ مہنگائی ہوگی ایسے معاملات میں اس قسم کے معاملات نہیں ہونے چاہیے یہ دھرنیل یہ ہرتال یہ لانگ مارچ ان چیزوں کو بلکل ختم ہونا چاہیے اب اس ٹائم پہ آکے اگر ہم نے ترقی کرنی ہے تو ان معاملات کو ہمیں ایک سائیڈ پہ رکھ کے ترقی کی طرف اپنے آپ کو کامزان کرنا ہوگا اسی کے ساتھ ملک علی رضا کو عدو پانچ دیں گے اجازت اللہ حافظ